بچوں کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے بچوں عورت سنائیں کیسے گھروں میں رہ رہے ہیں خوش باش ہیں تو بچوں آپ کو آج ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں وہ سبق کا نام ہے قائد ملت قائد ملت کہتے ہیں قوم کا رہنما قائد ملت کہتے ہیں قوم کا رہنما یعنی کہ ملت مین قوم اور قائد مین رہنما تو قوم کا رہنما تو یہ تصویر بنی ہوئی ہے کس کی لیاقت علی خان کی لیاقت علی خان نے پاکستان بنانے میں قائد عظم محمد علی جناہ کا بہت زیادہ ساتھ دیا وہ ان کے بہت اچھے دوست تھے انہوں نے ہر جگہ قائد عظم کا ہر جگہ ساتھ دیا اور خود دونوں نے بہت بڑھ جٹ کر پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائد عظم کے ساتھ بڑھ جٹ کر حصہ لیا ہر ایکٹیویٹی میں تو بچوں ہم پہلے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پیارے بچوں پاکستان کا پرچم سال میں دو دفعہ سرنگوں مطلب جھکایا جاتا ہے یا اتارا جاتا ہے مکمل اتارا نہیں جاتا اس کو جہاں پہ پرچم لہرارہ ہوتا ہے اس کو ہاف تک اس سٹک کے ساتھ ہاف تک لے آتے ہیں تو اسے سرنگوں بولتے ہیں ایک گیارہ ستمبر گیارہ ستمبر کو قائد عظم کی افات کے دن اور دوسرا جب قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تھی یعنی کیونکہ وہ گولی مار کر شہید کیا گیا تھا جلسہ گاہ میں تو اس دریخ کو بھی پاکستان کا پرچم سرنگوں ہوتا ہے پہلا آپ لوگوں کا یہ پیسج پیرا گراف املاہ کا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ نشان لگا ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی اپنی کتاب پہ اس کو نشان کو لگانے ہیں اور پھر اس املاہ کو یاد بھی کرنا ہے جن لوگوں نے ہمارا پیارہ وطن بنانے میں نہ صرف قائد عظم کا ساتھ دیا بلکہ پاکستان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ان عظیم لوگوں میں ایک آہم نام لیاقت علی خان کا بھی ہے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر عظم تھے پاکستان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں قائد ملت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں قائد ملت کا مطلب ہے قوم کا راہنما یعنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے والا لیاقت علی خان یکم اکتوبر 1895 میں بارتی پنجاب کے ایک زلہ کرنال میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی آپ کو اپنے مذہب سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ یعنی کہ دلچسپی تھی بچپن سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا بہت شوق تھا آپ کو ورزش اور کرکٹ سے بھی بہت دلچسپی تھی فارق وقت میں کرکٹ کھیلنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا یعنی پسندیدہ سرگرمی اس کو انڈر لائن کر کے پسندیدہ سرگرمی میٹر کے بعد آپ نے محمدن انگلو اورینٹل کالج میں داخلہ لیا ایف اے اور بی اے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گے 1921 یعنی کہ 1921 میں وہاں سے قانون کی سند حاصل کی اور وطن واپس آگے بچو یہ آدھی پڑھائی ہم آج کریں گے آدھی پڑھائی ہم دوبارہ اگلے یعنی کہ اگلی مرتبہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم ورٹ پیج کرتے ہیں تو آپ اپنا ورٹ پیج کا کھول لیں بچو جیسا کہ آپ کو میں نے اسم علم کی اقسام کے بارے میں بتایا تھا اور اسم علم کی اقسام یعنی کہ بتائی تھی کہ اسم علم کی اقسام میں ایک لقب صفت تھی اس کی قسم تھی تو لقب کا معنی یعنی کہ کسی کی خوبی یا عزازی طور پر جو نام دیا جائے یا خدمت کے سلح میں دیا جائے نام وہ لقب کہلاتا ہے اب یہاں پہ القاب دیئے گئے ہیں یہاں پہ شخصیات کا نام دیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر اس کو میچنگ کرنا ہے یہ میچنگ کولم ہے قائد ملت کسے کہتے ہیں قائد ملت لیاقت علی خان کو قائد عظم قائد عظم کہتے ہیں محمد علی جنہ کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ موسن پاکستان موسن پاکستان ڈاکٹر عبدال قدیر خان کو کہتے ہیں اور شائر مشرق لقب ہے علامہ اقبال کا مطلب علامہ اقبال کو شائر مشرق بھی کہا جاتا ہے تو بجو یہ تھا آج کا ہمارا سبق یعنی کہ آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی اچھے طریقے سے کرنی ہے اس کے الفاظ مائنی یاد کرنی ہے اور اس کے سوال چواب بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ